السلام علیکم لازم تک ہم نے ایلڈول کنڈنسیشن کو اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے آج جس ریاکشن کو ہم نے ڈسکس کرنا یہ ہے کینیزارو اصل میں کینیزارو ہے سائنس دان کا نام اسی سائنس دان کے نام کے اوپر اس کا نام رکھو جی کینیزارو ریاکشن اچھے لازم انہوں نے ایلڈول کنڈنسیشن میں ایک کنڈیشن پڑی تھی کہ ایلڈول کنڈنسیشن ہمیشہ وہ کاربونین کمپاؤنڈ دیں گے جن کے پاس آلپا ہیڈروجن ہوگی اگر کسی کے پاس آلپا ہیڈروجن نہیں ہے وہ کون سے ریاکشن دیتے ہیں وہ کینیزارو ریاکشن دے رہے ہوتے ہیں اس کی سال سے پہلے میں سیمپسی ایک ڈیفینیشن کر دیتا ہوں دوز ریاکشن ان ویچ دوز ریاکشن ایسے ریاکشن جس میں کیا ہو ان ویچ ان ویچ جس میں یہ بھلا کام ہو رہا ہو جس میں کیا ہو کاربو نائل کمپاؤنڈ کاربو نائل کمپاؤنڈ is treated is چلی اس کے تھوڑا سا اور بات لکھ لیں کاربو نائل کمپاؤنڈ جو نار کے having no alpha ہیڈروجن no alpha ہیڈروجن جس کے پاس alpha ہیڈروجن نہ ہو give this reaction دوز ریاکشن کاربو نائل کمپاؤنڈ having no alpha ہیڈروجن react react with alkali alkali کے ساتھ reaction کرتے ہیں and produce اور پیدا کر دیتے ہیں کون سی چیز پیدا کریں گے چیزیں کا نام دیکھئے گا بھی صرف نام لکھ لیں produce sodium salt of sodium salt of carboxlic acid of carboxlic acid boxlic acid and alkohol یہ دو چیزیں پیدا کر دیتے ہیں ایک ہی مولیکیول alkohol میں بھی چینج ہو جاتا ہے اسی طرح کا دوسرا مولیکیول carboxlic sodium salt of carboxlic کے سے لکھا ہے ان دونوں کا مطلب دیکھیں گے کہ مطلب کیا ہے یہ دیتے ہیں ہمارے پاس definition simple definition ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس conditions کیا کیا چاہیے کینیزارو reaction یاد رکھئے گا کب ہم کروارے ہوتے ہیں اس کے لئے condition چاہیے ایک condition میں نے یہی لکھ دی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو جی ایسے کاربونائل compound جس کے پاس alpha hydrogen نہ ہو وہ ہی کینیزارو reaction دیں گے اگر alpha hydrogen ہوتی ہے تو وہ کونسا reaction دیں گے ڈڈال condensation والا کونسا reaction دیں گے ڈڈال condensation والا اب ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھئے وہ یہ ہے کہ یہ جو reaction ہوتا ہے کینیزارو reaction اس کو disproporionation reaction بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں disproporionation reaction ایسے reaction جس میں ایک ہی چیز کی oxidation ہو اور اسی چیز کی reduction ہو جائے اس چیز کو ہم disproporionation reaction کا نام دے رہے ہوتے ہیں چلیں کینیزارو reaction is also called یا کینیزارو reaction are disproporionation reactions کینیزارو reactions are کینیزارو reactions ہیں کونس ہے disproporionation 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 reaction اب disproporionation reaction کیا ہوتے ہیں ان کا بھی یاد رکھے گا those reaction میں یہاں اس کی definition بھی لکھ دیتا ہوں those reaction ایسا ایسا جس میں کیا ہو in which جس میں same molecule is oxidized ایک ہی molecule oxidized بھی ہو جائے same molecule is oxidized molecule is oxidized ایک ہی molecule oxidized بھی ہو جائے as well as reduce as well as اور اس کے ساتھ ساتھ reduced بھی ہو جائے اس چیز کو ہم نام دیتے ہیں disproporionation reaction صحیح یہ بات یاد رکھئے گا اب اس کو دیکھیں گے کیا مطلب oxidized reduce یا آپ پڑھی ہوگی oxidation اور reduction oxygen کی کسی بھی compound میں addition کرواتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں oxidation reduction ہوتی ہے کسی بھی compound میں آپ hydrogen add کار دو کسی بھی compound میں hydrogen کو add کار دو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے reduction بھائی اتنی بات آپ یاد رکھئے گا یہ آگے جا کے اس کو prove بھی کریں کس ترہ disproportion reaction جو main چیز ہمارے پاس ایک نیا word آیا وہ یہ disproportion reaction کون سی چیز ہوتی ہے ایک ہی molecule oxidized بھی ہو جائے اور reduced بھی ہو جائے اس چیز کو disproportion reaction کا نام دے رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو main چیز آجاتی condition condition آپ اگر یہ reaction کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کون کون سی conditions required ہیں conditions کی بات کروں تو سب سے جو پہلی condition ہے سب سے most ہے carbon compound having no alpha hydrogen ایسے carbon compound جس کے پاس alpha hydrogen نہ ہو یہ پہلی condition ہے carbon compound carbon compound ایسے carbon compound compound جو نہ رکھیں having no alpha hydrogen no alpha hydrogen جس کے پاس alpha hydrogen نہ ہو اس کو ہم پہلی ہمارے پاس condition آ جاتی ہے اس کے پاس second condition ہے یہ alkalie کوئی نہ کوئی base ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر آپ کیلی ضرور reaction کروانا چاہتے ہیں تو یہ alkalie 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 کون سی ہم عموم جو یہاں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ sodium hydroxide ہے اگر یاد ہونا ہم نے aldol condensation کی تھی وہاں پہ یہ والی condition تو لکھی تھی وہاں پہ یہ والی condition تھوڑی سی change تھی وہاں پہ ہم نے لکھا تھا carbon compound having alpha hydrogen ایسے carbon compound use کیے تھے جس کے پاس alpha hydrogen تھی یہاں پہ سب سے important بات ہے اس کے بعد next heading آ جائے گی اس کے reactions کی reaction سب سے important ہے اور اس کے بعد mechanism دو number کے لئے ہے یہاں دیکھیں چار number کے لئے important long question ہے پاس پیپرم بڑی دفعہ ہوا ہے کینیزار reaction اور aldol condensation یہ واحد دو بڑی important long question ہے سب سے پہلی بات یہ بتانی ہے جس compound پہ گوھر کرو اس پہ گوھر کرنا ہے آپ نے صرف یہ بتانا ہے اس compound کے پاس alpha hydrogen ہے یا نہیں ہے اس کے پاس alpha carbon نہیں ہے alpha hydrogen کہاں سے آئے گی صحیح یہ چیز میں نے لے لیے دو یہ ہے ہمارے پاس form aldehyde ہے form aldehyde ہے اب آپ نے کیا کروانا ہے جی اس کے اندر سوڈیم hydro oxide کو ایڈ کروا دینا ہے جیسے ایڈ کروائیں گے ہمارے پاس ایک تو بنے گی alcohol CH3 OH بن جائے گا اور اس کے علاوہ ایک چیز بن رہی ہوتی ہے H C double bond O O N یہ چیز بن جائے گی یہ چک کر لے carbox لی kisad کا salt ہے اور کر دیتا ہے sodium salt of carbox 3 kisad اور alcohol یہ دو چیزیں پیدا کر دیں گا یہ ہمارے پاس آگے ایک اور reaction لکھتے ہیں یہ چیز مجھے صرف غور کر بتانا ہے اس کے پاس alpha hydrogen ہے یا نہیں ہے غور کر بتائیں میں یہاں پہ ایسا compound لکھ دوں جس کے پاس alpha hydrogen ہو یہ میرے پاس compound ہے c ڈیو 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 اور یہاں پہ ایچ لگا ہوا ہے اس compound کے پاس غور کر ہو کہ alpha hydrogen ہے یا نہیں ہے یہ برا کاربن ہے یہ برا کون سا کاربن ہوگا alpha کاربن اس کے ساتھ یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ کوئی hydrogen ہے نہیں اگر کاربن ایٹم ہے کاربن چار بون بناتا دو بون یہ چار بون کمپلیٹ ہے اس کا بھی reaction آپ کروا دیں سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ کے ساتھ جیسے ہی reaction کروائیں گے ہمارے پاس چیزیں ایک تو ہمارے پاس alcohol بنے گی کس طرح compound بنے گا alcohol alcohol کس بنے گی یہ چیز آپ نے یہاں پہ ch2 لگانا ہے اور آگے oh لگا دینا ہے اور اس کے بعد second number پہ carboxy acid کا salt بن جانا ہے اس پہ گوھر کریں وہ کس طرح بن c double bond o اور یہاں پہ on لگ جانا on n یہ ہمارے پاس alcohol ہے کس طرح پہ چلال کو لگ یہاں پہ ہ group آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں c ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ab next ہمارے پاس سب سے ڈ ہے اگر میں اس کا بات کرتا ہو ё ہمارے پاس چک کیجئے سی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ت یہ کیا ہمارے پاس ہے اگر میں یہاں پہ اچ لگا دیتا ہوں اور یہ کار باکسلی کی اچڈ ہے اب کسی بھی اچڈ کی یہ پروپٹی ہوتی ہے کہ جب بیو بیس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے کون چیز بناتا ہے اچڈ ہمیشہ بیس کے ساتھ ریاکٹ کر کے کون چیز بناتا ہے سالٹ بناتا ہے سالٹ کیا بنے گا یہاں پہ اچ سی لیول بہنڈ ہو او این اے اور سالٹ میں وارٹر بنے گا یہ چکر ہے یہ بل جو سالٹ بنے گا کون سا ہے سوڈیم لگا ہوا ہے اور کار باکسلی کے سالٹ سے یہ سالٹ بنائیں اسے ہم اس کو کہتے ہیں سوڈیم سالٹ آف کار باکسلی کے سالٹ بس یہ بات یاد رکھئے گا اب اس کے بعد ہم نیکس ہمارے پاس آ جاتے جی میکانیزم لاسٹ بار چیز ہے ہیڈنگ دے لیں میکانیزم کی میکانیزم یہاں پہ یہ سٹارٹ ریاکشن بیس نے ہی کروانا ہے بیس کس طرح ریاکشن کو سٹارٹ کروائے گا وہ چیز آپ نے اور کرنی ہے ہمارے پاس یہ کاربنائل کمپاؤنڈ ہے فرسٹ سٹیپ سٹیپ با سٹیپ جائیں گے اگر میں کہوں تو چار سٹیپ کے اندر یہ ریاکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہونا ہے آپ کے پاس یہ کاربنائل کمپاؤنڈ ہے یہاں پہ ایک اچھ لگا ہوا ہے ایک اچھ یہاں پہ لگا ہوا ہے بیس نے کیونکہ بیس کہاں سے آنا ہے یاد رکھئے گا بیس جو ہے وہ ہمارے پاس n a vh سے bےس ہا رہا ہوتا ہے کہاں سے بے سارہ ہوتا ہے enne pel 우리가 Yamagawa جو بے ساتھ بے ساتھ یہاں پہ یہاں پہ دیکھئے گا کہ اس اعت Row کار یہاں پہ ہمارے پر پاٹیرو مورو دولا ہے یہاں پارشل نائگٹیرو مورو حافظ رجوجہ ہمیشہ نائگٹیو جو بیس بیس ہوتا ہے وہον بیسہ پوزیٹیو ساتھ پہ وقت کرے گا یہ جا کے آگے کرے گا جیسے یہاں پہ آگے کرے گا اور ہمارے پاس چیز بن جائے گی اس کو خور کیجئے گا یہاں پہ بھی ایچ یہاں پہ ہمارے پاس ہلا جائے گا اور یہاں پہ بانڈ یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی یہاں ہمارے پاس بان جائے گا اوہ نیگٹیو کیونکہ کاربن ایٹم پانچ بانڈ نہیں بنا سکتا کاربن ایٹم پانچ بانڈ نہیں بنا سکتا اس لیے یہ بلا بانڈ جو ہوگا یہاں پر ٹرانسپر ہو جائے گا یہ ہمارے پاس فرسٹیپ ہے اب اس کے پاس سیکنڈ سٹیپ چیک کیجئے گا سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے وہی چیز لینی ہے کون سی یہ باری اب اس سے پہلے میں کیا کروں کہ ہمارے پاس یہ چیز میں دوبارہ پھر ایک لے رہا ہوں یہ چیز یہاں پر ڈیابل ڈیابل ڈ اور یہاں پہ کہ کی ہے یہ چیض میں سیندیسین یہ مالک چیز لکھ رہا ہوں سیندو سیند یہاں پہ لگا دیا میں نے یہاں پہ ڈیاب جو ہے یہاں پہ ڈیاب rim جو ایک اڈیاب رہنی بتوف могہ لگا ہوا ہے اب یہاں ہ 망ا طوال تقلی یہاں پہ پاس پانچالب نیگٹیو جو ایک ساتھ یہاں پہ آتا ہے اس کو سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ والی ہے کہ بانڈ کے ساتھ آ رہا ہے بانڈ کے ساتھ جب آئے گا یہاں پہ جو دو الیکٹرونز ہوں گے ان کو اپنے ساتھ لے کے ایچ نیگٹیو کی فورم میں آ رہا ہوتا ہے یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے جب ایچ نیگٹیو کی فورم میں آئے گا تو یہ آکے پارشل پوزیو کاربن ایٹم ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہاں پھر اٹیک کرے گا پارشل پوزیو کاربن ایٹم آف کاربن آئل کمپاؤنٹ اور ہمارے پاس جو چیز بننی ہے وہ کچھ یہ والی ہوگی اب غور کیجئے گا یہ والا ہیڈروجن پورے پورا آگ اس کے ساتھ لگ جائے گا اور یہ بلا بونڈ آپ کا اس کے ساتھ یہاں پہ شیفٹ ہو جائے گا کیونکہ کاربن ایٹم پانچ بونڈ نہیں بنا سکتا یہ بہت سب سے امپورٹنٹ ہے جو ذہن میں رکھنے والی ہے یہ والی چیز بنے گی ایک یہ بہت دو ویسے ویسے ہیڈروجن ایک ہیڈروجن یہ والا آکے لگ گیا اس کے ساتھ اور ساتھ میں ہمارے پاس یہ او نیگیٹیو اور اس کے ساتھ ہمارے پاس چیز کیا بننی ہے یہ والا جو لیکٹرونز ہوں گئی یہاں بھی شیفٹ ہو جائیں گے اور یہ والی چیز ہمارے پاس بن جائے گی اچ سی ڈبل بونڈ او اور یہاں پہ او اچ اس میں کوئی آپ کو پروبلم آ رہی ہو کہ یہ کس طرح بنا یہاں سے اصل میں یہ والا ہیڈروجن تو نکل گیا اچ سی ڈبل بونڈ یہاں بھی شیفٹ ہوگا سی ڈبل بونڈ او اور یہ والا او اچ ویسے لکھا ہوا ہے اس کو کہتا ہے فومی کے سیڈ ہے یہ کونسی چیز ہمارے پاس ہے فومی کے سیڈ اب سٹیپ نمبر تھری دیکھیں گے کس طرح کرنا ہے تھرڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ کس طرح کریں گے تھرڈ سٹیپ میں آپ نے دونوں چیزیں لکھنی ہے یہ والی اچھا اس کو اب تھوڑ سا کلوز گر کے لکھ رہا ہوں اس کو میں کہہ کروں گا سی ڈی ایچ تھری لکھوں گا اپنگ آرکہ میں لکھوں گا تھوڑ سا کلوز گر کے لکھنے لکھنے لکھا ہوں سی ڈی ایچ تھری ساتھ میں کیا ہے اور نیگٹیو ہے سی ڈی ایچ تھری اور نیگٹیو آگے کونسی چیزیں آ رہی ہیں یہ والی چیز ڈی ایچ سی ڈی ایچ ڈی ایچ میں اس کو تھوڑ سا یہاں پہ ڈی ایچ لکھتا ہوں اس طرح بھی لکھ رہیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گے لیکن وہاں پہ تھوڑ سا ہمیں یہاں پہ ڈی ایچ یہاں پہ ڈی ایچ اس میں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے اور کریں یہ بھی فرمیک ایسڈ ہے ایچ سی ڈی ایچ سی ڈی ایچ ڈی ایچ یہ بھی فرمیک ایسڈ ہے ایچ سی ڈی ایچ ڈی ایچ اب گول کرنے میں جو چیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ ان دو بھی آپ نے چارج رومی نیٹ کرنا ہے ہائیڈروڈن پہ اور اکسیجن پہ ہائیڈروڈن پہ کون سے چارج ہوتا ہے پارشل پہنچ اکسیجن کے اوپر یہ والا نیکٹیف چار یہاں پہ ٹیک کرتا ہے اور یہ والا بونڈ یہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے کیا ہوگا پھر پہلے نمبر پہ دیکھیں آپ نے جو چیز میں نے ایک بات بتائی تھی آپ نے یہ چک کرنا نا آیا میرا میکانیزم صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ نے اپنے پروڈکٹ پہ دیکھنا ہے یہ والا رییکشن کا میکانیزم کروا رہے ہیں یہ چک کریں جیسے ہی میں رییکشن کرواؤں گا میرے پاس ایک چیز بن گئی ہے ایک چیز کون سی بنی ہے الکول یہ والا اچھاک اس کے ساتھ لگے گا کیا بن گئے سی اچھ ری اور ساتھ میں او اچھاک لگ جائے گا باقی ابھی کون سی چیز بچی نہیں اب باقی جو چیز بچی ہے اور نیگٹیو سی ڈیبل پونڈو اور اچ یہ والا چیز ابھی بچی ہوئی ہے اب یہ کہہ کرتا ہے کہ ہم نے بیس ڈالا ہوا ہے اس کے اندر کافی زیادہ مقدار کے اندر صحیح ہے اب یہ والی چیز کیا کرتی ہے نیکسٹ سٹیپ نمبر فور یا فورت سٹیپ کہہ لیں فورت سٹیپ کے اندر یہ ساری کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اب یہ والی چیز میں دوبارہ پھر لکھ رہا ہوں او نیگٹیو ہے یہ سائٹ پہ سی ڈیبل پونڈو او این یہاں پہ اچھ ہے اور یہاں پہ میں نے کہا کیا جی این نے او اچھ ڈالا ہوا ہے یہاں سے او سوڈیوم جو ہوتا ہے یہ جا کے اس نیگٹیو او کے ساتھ جوٹ جائے گا اگر میں سیمپل بات کہوں نا اصل میں سوڈیوم ہیڈروکسائیڈ کا او اچھ یہاں پہ تیج ہو جاتا ہے سوڈیوم آ کے یہاں پہ اس کے ساتھ کیونکہ ہم نے کون سا پروڈکٹ بنانا ہے سیکنڈ نمبر ہے ایسی ڈیبل پونڈو اس کے ساتھ اب این نے لگانا ہے این نے بیشاک آپ بیس کے ذریعے سے لگا لیں یا پھر ڈیریکٹ لگا رہا یا میں کہہ کروں گا اس کے اوپر یہ این نے او اچھ لکھ دیتا ہوں جیسے این نے اچھ ڈالوں گا یہ میرے پاس این نے او سی ڈیبل پونڈو یا پھر ایچ ساتھ میں او اچھ نیگٹیو او اچھ نیگٹیو پیدا ہوئے یہ مزید آگے پھر دوسرے مولیکل کو پکڑے گا سیم کام کروائے گا تیسرے مولیکل کو پکڑے گا سیم کام کروائے گا یہ ہمارے پاس میکانیزم کینیزارو ریاکشن کا یہ تھوڑ سا کمپلیکیٹیڈ ہے لیکن تھوڑ سا گوھر کریں گے تو آسان ہو جائے گا مسئلہ میں آپ کو تھوڑ سی ہنٹ دے دیتا ہوں یہاں پہ جب میکانیزم کروارے ہونا پہلا سٹیپ تقریبا تقریبا سیم ہے پہلا سٹیپ ہمارے پاس یہوالی چیز بان جانی ہے اب یہاں سے یہ جو چیز پہلے سٹیپ کے اندر ایک ہیتر ہیں تو یہ بلہ لازم کروانا ہے ایک یہ بلہ کروانا اور ایک آپ نے یہ سے کروانا ہے بس نیچہ enhancement دیکھ ہیم نے یہی کام یہاں سے یہ ango کو oren لانے بی بی ہی کیا یہ والا ہیٹروجن ریموب قرآن دیکھیں کہ میں نے یہی بات کہی ہوئی ہے تو ہیٹروجن نکال کے کس کے ساتھ لگانے جو دوسرا فورمیلی ہیٹ کا مولیکل ہوگا ایک دفعہ ایک ساتھ ایک دفعہ کاربن کے ساتھ لگانا ہے دوسری دفعہ اکسیجن کے ساتھ لگانا ہے اور لاس میں آپ نے کہہ کرنا جو لاس والا مولیکل بچے کو اس کے ساتھ انے لگا کے اور یہ ہمارے پاس سوڈیم سالٹ آف کارباکس لی کے ساتھ ہوتا ہے یہ نمبر کے لیے اس کا میکانیزم آ سکتا ہے اس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے جو ایک بات رہ گیا وہ یہ ہے کہ ڈیسپروپورشنیشن رییکشن کیا ہے یہاں پہ پتہ چلا ہے ڈیسپروپورشنیشن ہوئی ہے اچھا یہاں پہ گوھر کریں یہاں پہ اس کاربن یہ جو ڈی ہے یہاں پہ جاتے وقت اس میں کون کون سے چینجنگ آئی ہے وہ گوھر کرنی ہے یہاں سے یہاں پہ جاتے وقت کون سے چینجنگ آئی دوس میں اس میں دو ہاتھ روجین ایڈ ہوئے ہیں اس مولیکیول میں دو ہاتھ روجین ایڈ ہوئے چیک کر لیں چیک کریں باقی کاربن اوکسیجن کاربن اوکسیجن صحیح ہے یا دو ہاتھ ورین ہے لیکن دو زیادہ آئے ہیں اس میں مطلب دو ہاتھ روجین ائڈ ہوئے ہیں ایڈیسپروپورشن کیا�encین مطلب یہاں سے یہاں پہ جاتے وقت ریڈیکشن ہو گئی ہے کہاں سے الڈی ہائیڈ سے الکوہل بنی ہے میں یہاں پہ لکھوں گا الڈی ہائٹ سے الکوہل بنی ہے اور یہ کس طریقے سے بنی ہے ریڈکشن سے بنی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ الڈی ہائٹ سے یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ اکسیجن کا اضافہ ہو رہا ہے اکسیجن ایک زیادہ ایڈ ہو رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہوگی اکسیڈیشن ہوگی یعنی کہ الڈی ہائٹ سے جو کارباکس لیکی ایسیڈ سالٹ بن رہا ہے وہاں پہ کیا ہوگی ہے اکسیڈیشن ہوگی ہے اس لئے ہم اس کو کیا نام دے رہے ہوتے ہیں جس پروپورشنیشن ریاکشن ایک ہی مولیکیو کی اکسیڈیشن بھی ہو جاتی ہے اور ریڈکشن بھی ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس آج کے لیکچر میں اللہ حافظ لونگ ایمپورٹن لونگ